بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کا لیکچر ہے پرینسیپلز آف اکاونٹنگ آئیکاون پارٹ ون چیپٹر نمبر سکس کوششن نمبر ٹونٹی ون ہے بہت ایزی کوششن ہے بیل آف اکچینج کا یہ چیپٹر ہے ٹونٹی ہم نے کل کمپلیٹ کر لیے تھے آج ٹونٹی ون کوششن اسے دیکھ لیتے ہیں بہت ایزی ہے ٹرانزیکشن وائز میں نے اسے کلر دے دی ہیں آپ دیکھیں کہ عمران سیلز گوڈز ٹو فاروق فاروپیس ایٹ تھاؤزن جب نام آتا ہے تو آپ سمجھ جاتے ہیں کہ کریڈٹ پہ سیل ہے ٹھیک ہے اگر رکیرمنٹ میں آپ پہلے دیکھیں تو جرنلائز دا ٹرانزیکشنز ان دا بکس آف بوت پارٹیز بوت پارٹیز مینز عمران اینڈ فاروق ٹھیک ہے عمران کا ایک آپ بک آف اکاونٹ بنائیں گے اور ایک آپ اکاونٹ بنائیں گے فاروق کا دونوں کے بک آف اکاونٹ میں اینڈریز کریں گے جو جو یہ اینڈریز ہیں فرسٹ اینڈری عمران سیل کر رہا ہے فاروق کو آٹھ ہزار کی کریڈٹ پہ ٹھیک ہے اور فاروق کی وہ پرچیز ہے دونوں اینڈری کر لیں گے اپنے اپنے اکاونٹ میں اس کے بعد ریڈ کلر میں جو ہے اینڈ را اے بل فار فور منت سونہیم عمران نے بلڈ را کی ہے فاروق ایکسیپٹ زا بل انڈی ریٹرن ایڈ ٹو عمران آپ پریویس قیشن میں یہ اینڈریز کر چکے ہیں بہت زیادہ کہ بلڈ را جب کیا جاتا ہے اور دوسری پارٹی اسے ایکسیپٹ کرتی ہے تو اس کی اینڈری دونوں کے بک آف اکاونٹ میں کی جاتی ہے ٹھیک ہے یہ بل آف اکس چینج ہے آٹھ ہزار کی سیل ہے تو آٹھ ہزار کے بل ہے ٹھیک ہے ڈیڑھ یہاں پہ نہیں دے گی ڈیڑھ کی جگہ بھی میں نے یہ چھوڑ دی ایمٹی ٹھیک ہے یہاں پہ ایٹ تھاؤزن دیکھیں چار مہینے کا تو فور منس آفٹر ڈیٹ پیٹو عمران اور ہز آرڈر اچھا اور ہز آرڈر دا سم آف روپیز ایٹ تھاؤزن آنڈی ٹھیک ہے یہاں پہ عمران اپنے سائن کر دے گا جو ڈراؤ کرے گا بل اور یہاں پہ جو ایکسپٹ کرے گا فاروق وہ اپنے سائن کر دے گا ٹھیک ہے یہاں پہ ریوینو کی سٹم لگ جائے گی جو پوسٹ آفیس سے مل جاتی ہے ٹھیک ہے تو یہ بل آف ایکسینگ یہ بل ایک بن جائے گا ایتھینٹک ڈاکومنٹس ٹھیک ہے اس کی انٹری کریں گے اس کے بعد یہ گرین کلر میں یہ انڈر ہائی لائٹ بھی ہے یہ دیکھنے جب اس میں ٹرانزیکشن میں یہ کیا کہہ رہا ہے کہ آفٹر تھری منس فاروق آفٹر تھری منس اچھا چار مہینے بعد اس نے پیمنٹ کرنی تھی اس بل کی ٹھیک ہے لیکن وہ تین مہینے بعد ہی پیمنٹ کر رہا ہے فاروق تین مہینے بعد اسے پیمنٹ کرنا چاہ رہا ہے اگر تین مہینے بعد پیمنٹ کر رہا ہے تو کیا کرے گا کہ بھئی میں ایک مہینہ پہلے آپ کو پیمنٹ کر رہا ہوں تو مجھے ریویٹ چاہیے ریویٹس ڈسکاؤنڈ ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے نا ڈسکاؤنڈ ہی ہوتا ہے اور یہ اسی طرح سے فاروق کو ریویٹ ملے گا تو فاروق کے لیے انکم بن جائے گی ٹھیک ہے اور امران دے رہا ہے تو اس کے لیے ایکسپینس ہوگا ٹویل پرسنٹ پر اینم دیکھیں ایک مہینہ پہلے پیمنٹ کر رہا ہے تو ایک مہینے کا انٹرسٹ ملے گا اسے ٹھیک ہے تو اب انٹریز کر لیتے ہیں کہ امران سیل کر رہا ہے فاروق کو تو کیا کرے گا فاروق کو ڈیبٹ کرے گا اپنا ڈیٹر بنالے گا ٹھیک ہے کریڈٹ کرے گا سیل کو سیل جب بھی انکریز ہوتی ہے اسے کریڈٹ کیا جاتا ہے ریسیویبل جب انکریز ہوتا ہے تو اسے ڈیبٹ کیا جاتا ہے ایٹھاؤزن سے فاروق کو ڈیبٹ کر دیے اور سیلز کو کریڈٹ کر دیے یہ فاروق سے یہاں پہ نیریشن دے دیں گے کہ سیلز ٹو فاروق اس کے اُلٹ یہاں پہ فاروق کے انٹری کرے گا فاروق کی یہ پرچیز ہے تو فاروق پرچیز کو ڈیابیٹی کرے گا ٹھیک ہے ایٹ تھاؤزن کے ساتھ اور کریڈٹ کسے کرے گا کریڈٹرز کو اپنی لائیبیلیٹی بڑھائے گا لائیبیلیٹی جب بھی انکریز ہوتی ہے اسے کریڈٹ کیا جاتا ہے ابھی یہ پیمنٹ نہیں کر رہا پیمنٹ بعد میں کرے گا تو اپنی لائیبیلیٹی انکریز کر دے گا امران کو اپنا کریڈٹر بنائے گا اور کریڈٹ کر دے گا ایٹ تھاؤزن اس کے بک آف اکاؤنڈ میں پتا چلے گا کہ فاروق نے امران کو آٹھ ہزار کی پیمنٹ کرنی ہے کس کے گینس یہاں پہ نیریشن دے دے گا پرچیز فروم امران ٹھیک ہے امران نے اپنی سیل ریکارڈ کر لی ہے اور فاروق نے اپنی پرچیز ریکارڈ کر لی ٹھیک ہے یہاں تک جو بلیک کلر میں ہیں ٹھیک ہے یہ انٹری ہم کر چکے ہیں آگے جو ریڈ کلر میں آ رہی ہے ٹرانزیشن دیکھیں کہ انڈ را ای بل فار فور منس اون ہمڈ را کیا ہے فاروق ایکسیپٹ دا بل اینڈ ریڈن ایٹ ٹو امران یہ کمپلیٹ ٹرانزیشن ہو جائے گی کہ امران نے بل درا کیا ہے اور فاروق نے اسے ایکسیپٹ بھی کر لیا اور اسے واپس کر لیا ہے ٹھیک ہے بل جب ایکسیپٹ ہوتا ہے تب ہی اس کی انٹری ہوتی ہے دروائی اس کی برت ہی نہیں ہوتی تو بل ایکسیپٹ ہو کے امران کے پاس واپس آ گیا ہے تو امران کیا کرے گا اپنا بل جو ریسیو کرتا ہے وہ بل ریسیویبل کو ڈیبیٹ کر لیتا ہے بل ریسیویبل ہوتا گیا ہے یہ ریسیویبل ہوتا ہے اسے ڈیبیٹ کر رہا ہے اور دوسرا فاروق یہ بھی اس کا ریسیویبل تھا ٹھیک ہے آپ فاروق کو کریڈٹ کر دے گا کہ فاروق نے بل ایکسیپٹ کر لیا ہے اب اس بل کی پیمنٹ دی نہیں ہے یہ بل کسی کو دے کے بھی ایڈیسٹ کروا ستا ہے اس سے بھی پیمنٹ لے سکتا ہے اب امران کے بوک آف اکاون میں پتا چلے گا کہ اس نے بل کی پیمنٹ دینی ہے کہ فاروق نے بل کو ایکسپٹ کیا ہوا تو یہاں پہ یہ نریشن دے گا کہ بلڈ رون ٹھیک ہے فاروق کیا کرے گا فاروق بل کو ایکسپٹ کر رہا ہے جو بل ایکسپٹ کر رہا ہوتا ہے وہ بل پیبل لائیبیلٹی اپنی انکریز کرتا ہے ٹھیک ہے آٹھ ہزار کے ساتھ کریڈٹ کرے گا اور ڈیبٹ کیا کرے گا ڈیبٹ کر دے گا امران کو یہاں پہ کریڈٹ کیا تھا ایک لائیبیلٹی کم کر رہا ہے ایک بڑھا رہا ہے ٹھیک ہے جس طرح سے امران یہاں پہ ایک ریسیویبل کم کر رہا ہے وہ دوسرا بڑھا رہا ہے اسی طرح سے فاروق جو ہے ایک ریسیویبل کم کر رہا ہے اور ایک بڑھا رہا ہے تو پیبل ایکولی ہے ٹھیک ہے نا ایک کو اس نے رائٹ آف کر دیا امران کی بجائے اس نے بل پیبل کو سٹینڈ کر دیا کہ میں نے اس بل کے پیمنٹ کرنی ہے ٹھیک ہے جب بھی بل پریزنٹ ہوگا تو یہاں پہ یہ نیریشن دے دے گا بل ایکسیپٹڈ اچھا یہ ٹرانزیکشن تو بہت ایزی تھی جو پہلے جو دو ہیں ٹھیک ہے نا یہ ہم کر چکے ہیں دونوں کے بک آف اکاؤنڈ میں لاسٹ ٹرانزیکشن اس میں جو ہے نا گرین کلر میں اور انڈر ہائی لائٹ انڈر دیکھیں انڈر لائن کر دیا دیکھیں آفٹر تھری منس چار مہینے بعد پیمنٹ ہونی تھی لیکن آفٹر تھری منس فاروق گیٹس تا بیل ریٹائیڈ انڈر ای ری بیٹ اوف ٹویل پرسنٹ پر اینہ سالانہ بارہ پرسنٹ سالانہ بارہ پرسنٹ ٹھیک ہے اب ایک مہینہ پہلے فاروق پیمنٹ کر رہا ہے ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے کہ اسے اس اماؤنٹ پہ آٹھ ہزار پہ چھوڑ کتنی ملے گی ٹویل پرسنٹ نکالے گا پہلے اس کا پھر اسے ڈیوائیڈ بائی ٹویلو کرے گا اور ملٹیپلائی قصے کرنا ہے اس نے وان سے کیونکہ ایک مہینہ پہلے پیمنٹ کر رہا ہے تین مہینے تو گزر چکے ہیں نا تو ایک مہینہ پہلے پیمنٹ کر رہا ہے تو ایک مہینے کا اسے ڈسکاؤنٹ مل جائے گا اب آپ چاہے تو امران کے اکاؤنٹ میں پہلے کر لیں انٹری پہلے چاہے فاروق کے اکاؤنٹ میں کر لیں ایک ہی بات ہے کوئی ایشو نہیں ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے آپ نے انٹری کرنی کیا ہے ہم فاروق کے اکاؤنٹ میں پہلے کر لیتے ہیں کہ فاروق پیمنٹ کر رہا ہے تو فاروق کیا کرے گا سب سے پہلے دیکھیں بل پیابل سٹینڈ کیا ہوا اس نے بل کی پیمنٹ کرنی آٹھ ہزار کریڈٹ کیا ہوا ہے اس بل پیابل کو یہ ڈیبیٹ کر دے گا آٹھ ہزار سے ٹھیک ہے اب کیش کو یہ کریڈٹ کرے گا کہ کیش پیمنٹ کر رہا ہے کر کتنی رہا ہے ڈسکاؤنٹ یہ ریبیٹ ریسیو کرنے کے بعد ٹویل پرسنٹ اب یہ دیکھیں ماں یہاں پہ فارمولا لگا رہا ہوں فارمولا بار میں بھی آپ دیکھیں یہاں پہ آپ کو نظر آئے گا ہے کہ ایکول ٹو فارمولا جب ہم سٹارٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ میں نے کیا ایٹھ تھاؤزن مائنس ایٹھ تھاؤزن میں سے کیا مائنس کرو ٹھیک ہے بریکٹ سٹارٹ کی ہے پھر میں نے کہا مائنس کرنا ہے ایٹھ تھاؤزن کا ٹویل پرسنٹ لو ٹھیک ہے پھر بریکٹ کو کلوز کر دیا ہے اور ڈیوائیڈ بائی سے ٹویل کر دو اور ملٹیپلائی ون کرو ٹھیک ہے کہ آٹھ ہزار کا بارہ پرسنٹ لو اسے تقسیم کر دو بارہ پر اور اسے ملٹیپلائی ایک سے کرو کہ ایک مہینے کا مجھے چاہیے بارہ پرسنٹ تو یہ سلانا ہے مجھے ایک مہینے کا چاہیے جو نکلے وہ آٹھ ہزار ہزار میں سے مائنس کر دو جب میں یہ کروں گا تو سات ہزار نو سو بیس روپے آ جائے گا اس مینز کے پیمنٹ یہ کرے گا کیش میں سات ہزار نو سو بیس بغیر جو ہے ڈسکاؤنٹ کر لیں یا ری بیٹ ری بیٹ ریسیوڈ یہ جو ہیں اسی روپے یہ اسے ڈسکاؤنٹ مل گیا ہے ٹھیک ہے تو یہ اس کے لئے انکم ہے فاروق کے لئے یہ انکم ہے میں بریکٹ میں لکھ بھی دوں تاکہ آپ کو پتا چلے واضح ہو جائے کہ یہ فاروق کی انکم ہے ٹھیک ہے یہاں پہ یہ نیریشن دے دے گا بل آنرڈ ون منت بی فور ایک مہینہ پہلے ہی جس سے پتا چل جائے گا کہ ری ویٹ ملا ہے اسی طرح سے امران کیا پیمنٹ کرے گا امران کیش ریسیو کر رہا ہے فاروق نے پیمنٹ کی ہے تو کیش کریڈٹ ہو گیا دیکھیں اب امران پیمنٹ ریسیو کر رہا ہے کیش ریسیو کر رہا ہے جو ریسیو کرتا ہے اسے ڈیبیٹ کرتا ہے کتنا کرے گا جتنا اس نے پیمنٹ کی ہے اتنا ہی کیش یہ ریسیو کرے گا فاروق نے کیش کتنا پے کیا ہے سات ہزار نو سو بیس تو امران کے پاس ریسیو کتنا ہو رہا ہے سیم اماؤنٹ سات ہزار نو سو بیس ری ویڈ ریسیوڈ ہے تو یہ فاروق کے لیے ری ویڈ پیڈ ہے کیونکہ یہ ری ویڈ اللہ کر رہا ہے تو یہاں پہ لکھے گا ری ویڈ جیسے ڈسکاؤنٹ اللہ ہوتا ہے ری ویڈ کر لیں کہ یہ ٹائم سے پہلے فیمنٹ کر رہا ہے تو ڈسکاؤنٹ کی ٹرم میں ہی جاتا ہے آپ ڈسکاؤنٹ کو بھی کر سکتے ہیں اس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا میں دوبارہ میں بتا رہا ہوں کہ ری ویڈ لکھ دیں یا ڈسکاؤنٹ لکھ دیں کوشن میں ری ویڈ کا لفظ یوز کیا گیا ہے ٹھیک ہے نا کہ ری ویڈ اس لیے میں ری ویڈ کا یوز کر رہا ہوں ادروائز آپ پریکٹیکلی جب کر رہے ہوں انٹری ڈال رہے ہوں سسٹم میں تو ڈسکاؤنٹ کا ایک اکاؤنٹ ہے یا ری ویڈ کا ایک اکاؤنٹ ہے اسی کو ہٹ کروا دیں گے کوئی ایشو نہیں ہوگا سیم نیچر ہے ٹھیک ہے اور اسی روپے یہ علاو کر رہا ہے کیونکہ پیمنٹ ایک مہینہ پہلے ریسیو کر رہا ہے تو یہاں پہ کریڈٹ کیا کرے گا دیکھیں اس کے پاس تھا ریسیویبل بل ریسیویبل اب اس بل کی ہی پیمنٹ لے رہا ہے نا یہ سات ازار نو سو بیس یہ اس نے ڈسکاؤنٹ دے دیا اسی روپے بقایا جو بل ہے یہ ختم ہو جائے گا تو بل ریسیویبل اب ریسیویبل نہیں رہا تو اسے کریڈٹ کر دے گا بل ریسیویبل کو تو یہ سیم نیریشن دے سکتا ہے کہ بل آنرڈ وان منت بی فور کہ ایک مہینہ پہلے ہی بل کی پیمنٹ ہو گئی تو یہ بہت ایزی کرشن ہے ٹھیک ہے تو یہ اس طرح سے یہ کمپلیٹ ہو چکا ہے دونوں کی بوک آف اکاؤنڈ میں ٹرانزیکشنز ہو چکی ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا پھر بھی اگر کسی کا کوئی کیسن ہو تو مجھے کمنٹ کریں میں انشاءاللہ مزید الابوریٹ کر دوں گا ویڈیو کو لائک کریں اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ٹینکس فار واشنگ میویڈیو اللہ حافظ